سندھ کی سیاسی جماعتیں اس مرتبہ الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہیں جس کی ورہ سے خیال کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ سیاسی جماعتوں میں کانٹے کے مقابلے ہوں گے ایک دھائی سے زائد عرصے سے صوبہ سندھ پر حکمرانی کرنے والی جماعت بازہ چوبیس کے عام انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی مخالف قوتیں اس مرتبہ بھی پہلے سے زیادہ منازم ہو کر کامیاب ہونے کی کوشش کر رہی ہیں سندھ سے الیکشن لڑنے والے ملکی سطح کے سیاسی رہنموں کے حلقوں پر نظر ڈالی جائے تو ملہ جلہ رجحہ نظر آتا ہے صوبہ سندھ ملک میں حکومت بنانے اور گرانے میں جی ٹی روڈ کسی حیثیت تو نہیں رکھتا لیکن پھر بھی یہاں سے منتخم ہونے والے آرقین اسمبلی حکومت بنانے اور گرانے میں اپنا اہم کردار رکھتے ہیں مفاہمت پر یقین لکھنے والے سابق صادر اور شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے اس علاقے میں بسنے والی مہر برادری کے سرداروں کو پی 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 کے جھنڈے تلے الیکشن لنے پر آمادہ کر لیا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلابول بھٹو زرداری حلقہ اینے 194 سے میدان میں ہیں اس سیٹ پر کانٹے بدار مقابلہ متوقع ہے سن کے علاقے شہید بینیزیر آباد کی نشیست اینے 207 سے سابق صدر پاکستان اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری ایک بار پھر الیکشن میں ہی سالے رہیں سن کے حلقہ اینے 206 کی بات کی جائے تو یہاں پیپلز پارٹی کے امیدوار سید خرشیر شاہ کو ایک بار پھر سید طاہر حسین شاہ کا سامنا کرنا ہوگا اس علاقے میں ملے جلی رجحان کے ووٹرز آباد ہیں جن میں پیپیپی حمایت اور نفرت اور مخالفت دونوں ہی رائے پائی جاتی ہیں یہاں سے 2018 میں پیپلز پارٹی ہی کامیاب ہوئی تھی سکر میں پیپلز پارٹی کے علاقائی قیادت میں چپ کلش ہونے کی وجہ سے کئی علاقوں میں پیپلز پارٹی کو اپنے ہی حمایتی کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں اس حلقے میں پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں سخت مقابلہ ہو سکتا ہے سندھ کے علاقے بدین سے ایک بار پھر سابق سپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا الیکشن میں ہی سالے رہی ہیں حلقہ اینے دوستو اکدالی سے پاکستان تحریک انصاف کے رہانما خورم شہر زمان میدان میں ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے فاروق ستار کو اس حلقے کا ٹکٹ دیا گیا ہے اس علاقے سے مرزا اختیار بیگ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہی ہیں حلقہ اینے دوستو بیالیس میں ایم کیو ایم کے رہانما سید مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندخیل عام میں سامنے ہیں مینی لارکانہ کہلانے والے اس علاقے سے دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے امیدوار شکور شاد میں بلاول بھٹو کو شکست دی تھی اس بار اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے امیدوار نبیل گوبول الیکشن لڑ رہی ہیں اور انہیں لیاری اتحاد گروپ سے مقابلہ کرنا ہے جبکہ اس علاقے میں تحریک لبائک پاکستان اور جماعت اسلامی بھی پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں ہی سالے رہی ہیں صبح اسمبلی کی نشستوں پر لارکانہ، عمرکوٹ، بدین اور تھرپارکر کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کو جی ڈی اے اور آزاد امیدواروں سے مقابلہ کرنا ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا